اسلام علیکم میرے باشور دوستو آج سارا دن میری نظریں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر رہی ہیں اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ کسی زلے کے نائب تحصیل دار کے موطلی کی خبر میں نے پاکستان کی تمام ٹی وی چینلز پر تقریباً کم و بیش تقریباً تمام چینلز پر دیکھی ہے یہ تحصیل دار نائب تحصیل دار آخر کون ہے اور اس کی خبر ہی کیوں پورے پاکستان کے میڈیا پر چلی ہے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سے بیک گراؤنڈ پر لے جاتا ہوں یہ دوزار اکیس کی بات ہے کہ دی نیشن نے یہ خبر لگائی کہ جی نائب تحصیل دار کے عدے پر ترقی ملی ہے ایک صاحب کو اور یہ کوئی بہت بڑا عدہ نہیں ہوتا تو وہ خبر لگ گئی اور یہ بتایا گیا جی محکمہ مال کے جو یہ پٹواری اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا تانتہ بہن گیا چکوال کے ایک گرانے کے باہر اور چکوال کے اس گھر کے باہر کچھ لوگوں نے فلیکس لگوا دیئے کچھ لوگ مٹھائی لے کر پہنچے کچھ لوگ ہار لے کر پہنچے اور انہوں نے ایک بزرگ کو بحار پہنائے وہ بزرگ کون ہے ان کا نام ہے سردار نجف حمید اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہی نویت کا واحد واقعہ ہوگا کہ یہ سرکاری ملازم بھی تھے اور پاکسن ترکی انصاف کے رہنما بھی کلاتے تھے یہ پتہ نہیں اب اس زلے کے ترکی انصاف کے رہنماوں کی مجموری تھی یا طاقت کا ایک اثر تھا کہ انہیں اس سرکاری ملازم کو اپنا رہنما بھی ماننا پڑتا تھا یہ بات ہے سردار نجف حمید یعنی جنرل ریٹائیڈ فیض صاحب کے بھائی کی آج جب ان کی موطلے کی خبر آئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ خبر پاکستان کے تمام بڑے چینلز نے تمام بڑی ویب سائٹس نے یہ خبر نمائع کر کے شائع کی ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس خبر کا جو نکتہ نظر ہے جنرل فیض کی وجہ سے اس خبر میں دلچسپی سامین کی اور ناظرین کی بڑی ہے یا جو چینلز کا کچھ اپنہ ہی رجحان تھا یا کوئی اثر تھا ان کے اوپر جس کی وجہ سے انہیں اپنے اس ٹی وی کے ایک قیمتی ٹائم کو سردار نجف امید اور زلہ چکوال کے نائب تحصیل دار کی موطلی اور چند پٹواریوں کی موطلی کے اوپر خبریں چلانا پڑی ہیں اس سے ایک بات تو تیہا ہے کہ پاکستان تیر کی انساب اپنے زلے میں ایک بہت ہی اپنے ایک اہم سپورٹر سے اور سرکاری ملازم سے محروم ہوئی ہے دوسری طرف جنرل ریٹائیڈ فیض حمید صاحب کی مشکلات کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کچھ دن پہلے ان کے قریبی رفقہ کو ان کے ساتھیوں کو مختلف ممالک سے بلا کے مختلف ائرپورٹ سے کبھی تحویل میں لے کے کبھی تفتیش کر کے مشکلات میں اضافہ کیا گیا تھا اور جنرل فیض صاحب کے اٹھ گرد رہنے والے لوگوں کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت سے لوگوں نے اپنا قبلہ درست بھی کر لیا اب یہ میں مجھے یاد ہے کہ کاربیٹ روڈ ہو یا کوئی معاملہ ہو تو چکوال میں جو دیکھنے والے اور بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر تو بہت زوردست ترکیاتی کام ہوتے تھے اور وہ سارے ترکیاتی کام سردار نجف عمید یعنی جنرل ریٹائیڈ فیض صاحب کی مرہنے میں نت ہوا کرتے تھے یہ دوزار اکیس کی بات ہے بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے پہلے میں نے بتائی تھی کہ دوزار اکیس میں دی نیشن نے اپنی یہ خبر ریموف کر دی کہ ایک نائب تحصید لار کے عدے پر آنے والے صاحب کے گھر کے باہر بڑے بڑے افسران پیش ہو گئے وہ معاملہ یہ تھا کہ اس وقت دوزار اکیس کے طاقتور ترین پاکستان کے دوسرے نمبر کے جنرل ریٹائیڈ فیض تھے جو اس وقت آئیہ سے کے چیف تھے اور اگلے آنے والے تقریباً پاکستان ترین صاحب کے حامی اور پاکستان ترین صاحب کے قائدین کے مطابق اگلے آنے والے آرمی چیف تھے لیکن وقت کا دھارہ بدلہ اور جنرل باجوا جاتے جاتے جنرل فیض کا سرمی لے گئے یہ بات ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بدلتا ہے رنگاسما کیسے کیسے اب تو یہ ہوا ہے کہ ان کو محتل بھی کیا گیا ہے ان کو فوری طور پر چارٹ چھوڑ کے کمیشنر آفیس ریپورٹ کرنے کی ادائیت بھی کی گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ دلچسپی کی بات ہے کہ انہیں مس کنڈکٹ کے پر محتل کیا گیا ہے یہی سردار نجف صاحب تھے کہ جب کچھ سال دو سال قبل پاکستان ترین صاحب کے بڑے بڑے رہنمہ ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتے تھے یہ اپنی نویت کا واحد واقعہ ہے کہ سرکاری ملازم پلس ریپورٹ کریں گے اور اپنے بھائی کی جو طاقت ہے جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی تھی وہی طاقت آدھ ان کے لیے مسائل کا امبار بن چکی ہے اور اب وہ اپنے عدے سے محروم ہو چکی ہے کیا جنرل فیض صاحب کی مشکلات کم ہوں گی آنے والے دنوں میں یا نہیں تحریک انصاف کی قربت ان کو مہنگی پڑے گی اپنے مذہبن فاروق ورائز کی اجازت دی اللہ نے یہ بار